بینظیر انکم سپورٹ پرام کی نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے تو سب کو پتا ہے کہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے اور الیکشن کے نتائج کا بھی فیصلہ آ چکا ہے جس میں صاف ظاہر ہے کہ حکومت بنوانے والے ڈواز شریف اور بلاول کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈواز شریف اور بلاول ہی ابھی میدان سمحلنے جا رہی ہیں تو نئی حکومت کے آتے ہیں شازی امریکہ بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے جس میں آپ کو بتاتے چلے دس ہزار پانچ سو روپے کے قسط آپ کو ملنے جا رہی ہے اب بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کیا نئے سروے والوں کو آنے والی نئی قسط جو ہے وہ ملے کی اس میں اہل ان کو کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کیا آنے والی قسط کو ایٹی ایم سے وصول کر سکتے ہیں یا جن کی پچاسی سو روپے کی قسط ابھی بھی بچی ہوئی ہے کیا وہ بھی ایٹی ایم سے مل سکتی ہے بچوں کے وضائف بھی کیا اسی قسط کے ساتھ مل سکتے ہیں یا جن کے پچھلے وضائف بھی نہیں ملے تو کیا ان کو بھی ان وضائف میں شامل کیا چاہے گا مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو کمنٹ میں جا کر اپنا سوال بھی دیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے اگر آپ کے سوال کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں نہیں بھی ملتا تو آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب ہم لازمی دینے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے تو نئی حکومت کے آتے ہی پہلا بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے جس میں دس ہزار پانچ سو روپے کی گستہ باب کو ملنے جا رہی ہے جس کا باقعدہ طور پر راکاز کیا جانا ہے لیکن اس میں اکانس اکتر سروے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہم سروے کرا رہی ہیں تو ہمیں یہ والی پیمنٹ بھی ملے گی یا یہ پیسے بند ہو جائیں گے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی سروے کرا رہی ہیں تو بلکل کرانا چاہیے جن کا ٹائم پیریڈ تین سال کا ہو چکا ہے تو ان کو تو لازمی کرانا چاہیے جتنے بھی لوگوں نے پچھلی پچاسی سو روپے کی گست کو وصول کیا ہے اب وہ نیا سروے دو ہزار چوبیس کے تحت اپنا ڈائنمیک سروے بھی کرا چکے ہیں تو ان کو کلیر کرتے چلیں آپ کی اس دفعہ پیمنٹ آئے گی اور ہر صورت ملے گی آپ کو تاہم اس کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ آپ کا سکور زیادہ نہ بڑھا ہو کیونکہ زیادہ سکور بڑھ گیا تو پھر آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تاہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ نیا سروے کرا رہے ہیں وہ سب اہل ہی ہو رہے ہیں اب تک دیکھنے میں یہ نہیں آیا کہ نیا سروے کے تحت لوگوں کو ناہل کیا جا رہا ہو بلکہ وہ پچھلی اپ ڈیٹ ہی دوبارہ کی جا رہی ہے تو آپ بھی اہل قرار پائے اگر تو آپ کو پیمنٹ لاس میں ملے کی تاہم آپ کو پریشار ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ابھی بھی اہل ہو رہے ہیں نیا سروے کے تحت جہاں آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے والی قسط جو نیا سروے والوں کو لاس میں ملے کی اور اسی فروری کے مہینے میں چارے کی جائے گی اس کی تاریخ بھی آپ کو کلیج کریں گے لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال کیا جن کی پچھلی پچھاسی سو روپے کی قسط بچی ہوئی ہے وہ ایٹی ایم سے مل سکتی ہے ان کو جی ہاں ایٹی ایم سے وہ وصول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی حکومت نے تاریخ رکھی ہے جتنے بھی لوگ اپنی نئی والی قسط دس ہزار پانچ سو روپے کو ایٹی ایم سے وصول کریں گے تو ان کے لئے جو حکومت کی تاریخ تھی وہ پندرہ فیبریری رکھی گئی تھی کہ اس کے بعد ہم ایٹی ایم بھال کریں گے اگر آپ کی پچھلی والی پچھاسی سو روپے کی قسط بھی بچی ہوئی ہے آپ کے اکاؤٹ میں آئے ہوئی ہے تو وہ بھی آپ وصول کر سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پیمنٹ آپ کو لانس می ایٹی ایم سے ملے کی جبکہ بچوں کے وظائف جو ہیں پچھلے جن کے بچے ہوئے تھے یا کچھ کے ابھی آنے ہیں تو ان کو کلیر کرتے ہیں چلیں جو کہ پچھلے وظائف ہیں وہ اسی قسط کے ساتھ عموماً جاری کیے جائیں گے قسط پہلے جاری کی جائے گی اس کے پاس جو پچھلے وظائف ہیں کچھ کو قسط کے ساتھ دیے جائیں گے اور کچھ کو دو سے تین دن کے اندر اندر بعد میں قسط کے دیے جائیں گے یہ اہم اپڈیٹ تھی ہم نے کہا آپ کو کلیر کرتے چلیں جبکہ جو نئے وظائف ہیں نئے بچوں کے وظیفے ہیں وہ عموماً مارچ میں جا کر شروع ہوں گے دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط اسی فروری کے مہینے میں شروع ہو جائے گی عموماً یہ سترہ تاریخ کے بعد اس کا باقیدہ طور پاغاز کیا جائے گا ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سیچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کچھ سوال بھی ہے تو کمنٹ میں جا کر اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں